نمسکر آدھا آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جنپد کا نمبر ون چینل آجاد بی آئی پی نیوز اس وقت میں بدلہ پورتھانا چھتر کے گام ہوئے ایک معاملہ ہے پریم پرسنگ کا معاملہ ہے ان کی لڑکی گھر کے بگل کے پڑوز کا ایک لڑکا ہے وہ بھگا لے گیا ہے اب جاننے کا پریاض کرتے ہیں کہ لڑکی اپنے مند سے گئی ہے کہ اس کو جبرجستی لے کے گیا ہے اور میرے بگل میں جو کھڑی ہیں ان کی مامی لگتی ہیں چچیری مامی ہے اور اس لڑکے کو بائیک پہ بیٹھا کر جب لڑکی کو اپنے بائیک پہ بیٹھایا تھا تو وہ لڑکی کو جاتے سمیں ان کی مامی دیکھی تھی لڑکی چار تاریخ سے لا پتا ہے اور ابھی تک بدلہ پورتھانے میں بھائی آر درج کی ہیں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے لگاتار اتر پردیس کے مکھ منتری یوگی مہاراج ہمیشہ گریب اسائے لوگوں کی بات کرتے لیکن انہی کی پولیس جس طریقے سے کام کر رہی ہے آئے دن جنپد میں لاپروہی دیکھی جا رہی ہے یہ ان کی ماں ہے جیونی اپن کرنے کے لیے اسکول میں کھانا بناتی ہیں جھاڑو پوچھا کا کام کرتی ہیں ان کے پتی جو ہم ممبئی میں رہتے ہیں ان کو پالیس ہو گیا ہے وہ بھی دوا ان کے چل رہی ہے ان کی لڑکی ہیں وہ جو لڑکی لبک عمر اس کی سترہ سال تھی اب جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ لڑکی کیا کیا کے گھر سے گئی تھی ابھی تک تھانے سے کیا کاروائی ہوئی اور جو ان کے پڑوس کے ہاں جو لے کے گیا ہے ان کے پریوار والوں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں ان کی لڑکی گئی ہے ان کے لڑکے کے ساتھ میں پوچھنے کا پریاس کیا وہ جبرجہستیں ان کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دے رہے تھے اب جانتے ہیں بتائیے آپ کی لڑکی کیسے چلی گئی دوا آنے گئی سر دوا لانے گئی تھی کس بجار میں گئی تھی لیتکوہ بجار لیتکوہ بجار میں تو تھانے گئے تو کیا کاروائی ہوئی کچھ سنوائی نہیں کچھ سنوائی نہیں نہیں کچھ نہیں سنوائی تو کیسے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میری لڑکی کہیں کسی ساتھ چلے گئی ہے ہم کو بولے تھے کہیں ہم جارے ممی دوا آنے تو دوا آنے گئے تھے پتہ نائی دگر میں کیا کیے تھے وہ لوگ بیٹھایا کہ سنجا ہو گئی ہم سمجھی کہ لڑکی تھا ہماری آئے ہم تو سکول میں رہے جب آپ بکرم کے گھر پہ گئے تھے تو ان کے گھر والے آپ کو مارنے پیٹنے لیے دوڑایا تھے ہاں وہ لوگ ہم کو پوچھنے گئے تو وہ لوگ کہیں کہ ہم کو کا پتہ ہم کو مارنے جوکے ہم کو مارنے جوکے کہ ہمار دوار سے بھاگ جائے نہیں تو ماننا آپ تو کا جان سے یہ تنا پہ سنیل گھر والے سب چھاپ لہن سنیل گھر والے وہ لوگ کہیں کہ جاؤ ہم جون کرے تو ہم بھاگائے دے ہم بھاگائے ہیں اچھا اگر آپ کی لڑکی آپ کے پچھ میں بیان نہ دے اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تب آپ کیا کریں گے سر خالی میں ساتھ سامنے آئے جائیں ہم ان کا دیکھ لے ہم جونوں کہیں ہم انجور ہمیں ساتھ کتنے بچے ہیں آپ کے ہمارے پاس تین ہی بچے ہیں سر لڑکیاں لڑکیاں کتنے ہیں دو لڑکی رہی ایک لڑکا سب سے بڑی لڑکی رہی کس کلاس میں پڑ رہی تھی ہائی پہ کس کلاس میں پڑ رہی تھی سرکاریم ہے سرکاریم رہین ہے سرکاریم سکول میں رہی اچھے بتائیں آپ ان کی مامی ہے آپ اس دن دیکھیں تھے جی وہ ہی تو بجا رہے یہ تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اب دو تین چار دن بعد یہ بتائیں مجھ سے کاجل گھر نہیں آئی تب ہم پوچھے تم ملپ خوش بھی نوچ کرو تو ادھر ادھر کرنے لگی چار دن بیٹھ گیا چار تاریخوں کیس لکھائیں دروگا صاحب بول رہے ہیں کہ ہم کوچس کر رہے ہیں آتے ہیں وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں گھر سے سنیل مونہ اور سرد منی مطلب پولیس آتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں جانے بعد پھر آ جاتے ہیں جانے بعد پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں اور اُلٹا دھمکی بھی دے رہے ہیں اٹھوا دیں گے مار دیں گے یا کریں گے وہاں کریں گے کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں ہاں کیونکہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے اچھے جب آپ ان کے ہاں گئے تھے پوچھنے کا پریاسکیت کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ سیدھا اور اپٹا لیے کہ یہاں سے بھاگ جائیں گے ہم لوگ ایسے ہی کریں گے اچھے لڑکی تو اپنے من سے اپنے من سے ہی گئی ہے پتہ نہیں سر آئے تب تو پتہ چلے من سے گئی ہے کہ کوئی دباؤ پڑا ہے کیسے بھاگی ہے کی سولہ سترہ سال کی آپ بتا رہی ہیں تو ایسے کسی کو کوئی لے کے جائے گا نہیں 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 تو دونوں کا من ہوگا نا تب ہی تو گئی ہے وہ اچھے آپ کو کچھ سک تھا کہ پہلے سے پریم پر سمکر ہے ہمیں تو کوئی سک نہیں پتہ ہی نہیں رہی اچھا آپ کو پتہ نہیں نہیں ہم کو کچھ نہیں پتہ ہے پتہ ہوئی تو آپ کو دابنے لگائی پنے بچے کے ہم کو رچونا ہے ہم تو دن بھر آپ پیٹ لے ہاں جھاڑو پوچھا لگا ہوا تھے ہم کو کھا پتہ سانس کے سام کو جاتا ہے پتہ اللہ کے لڑکی ہمارے ساتھ گھر ہیں بنا ہوتا ہے ہم کھیا ہوتا ہے ہم کو ملوم ہی نہیں رات دن میں کھٹا تھا ہی رات میں سوچ جاتا ہی ہمیں پتہ ہی نہیں اچھے کبھی کبھی یہ دکھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پال پوچھ کے اتنے بڑے کیا میرے ساتھ ایک پل میں ایسا بڑا دھوکھا آپ کے پاس موبائل موبائل ہے ہمارے پاس کھالی ہے اس کا پاس موبائل نہیں تو موبائل بھی اس کے پاس آپ کا رہتا تھا کبھی کبھی نہیں موبائل دی کبھی کال گانا بجانے کے لیے لے لیے تھی وہ کھرے بعد ہم تھوڑا لے لیتے رہے موبائل لے لیتے رہے اچھے اس کے گھر والوں کو جیسے جو لڑکا لے کی گیا کیا نام ہے بکرم بکرم کے گھر پہ آپ گئے ان کے پیدا جی سے بات چیت ہوئی آپ کی نہیں اس کا باپ کو نہیں بات چیت ہوئی تم کاری ممی سے بولا تھا ہم کہ اپنے بچ بچے کو سمجھا لوں نہیں تو باد میں بہت دھوکھا کھا رہ گیا ہمارے بچے کو ساتھ کہے تو ہم کو کھا پتا ہے اب تو سمجھے نے ہم کہ اُلٹا جھگڑا کرنے لگے ہم ہم کو جھگڑا کرنے لگے ہم کہیں کہ بھاگ جاؤ نہ ہم ماریں گے تمہیں اچھے یہ پتا ہے جب آپ تھانی میں بھاگتے ہو گئے تھے دروگا جی کیا کہے آپ دروگا جی تورن تفہیاں لکھیں اور سنوائی بھی کیے اب پولیس آتی ہے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں گھر سے تو پولیس لوگ آ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اچھے کاروائی کیا چاہتے ہیں پولیس سے آپ لوگ کاروائی سر ہمیں ہی چاہتے ہیں وہ لوگوں گھرپتار کریں لڑکی لڑکیاں حاجر ہوا پھر اس کے بعد اگر وہ لوگ بیان کریں گے تو ہم لوگ سادھی کریں گے اچھے لیکن لڑکی کا تو عمر کم ہے پاس کو ایکٹ لگ جائے گا لڑکے کو پر ہاں تو لگوا دیجی اگر لگ جائے گا تو کیونکہ اچھے تو تھانے سے ابھی چار تاریخ کو لاپتا ہے آج سترہ تاریخ ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو آپ بڑے اچھے ادھکیاری کیا کہیں گے جو اس پی صحابہ ہیں آجے پال سارمہ جی کو ہم اس پی صحابہ یہی کہنا چاہتے ہیں کو لڑکی کو ہمارے دھوڑ کر لائے کہیں بھی ہو اس کو حاجر کروائیے اگر ان لوگوں کو جو دھمکی دے رہا ہے وہ لوگوں گھرپتار کروائیے اچھے یہ بتائیے آپ لڑکی کی مامی ہے آپ سے میرا سوال ہے میرے باتوں کو اگر آپ تھوڑا سوال آپ کو برا بھی لگے گا ایسے ہی کوئی نہیں بھاگ جاتا کافی دنوں سے پریم پرسنگ رہا ہوگا وہ سکتا ہے سر کیونکہ ہم تو ہم بھی نہیں جانتے ہیں اب وہ لوگوں کیا میٹر چل رہا تھا کیسے چل رہا تھا وہ لوگ جانے گے جس طریقے سے یہ لڑکی ان کے ساتھ ہیں ان کی ماں ہیں گاؤں میں جس طریقے سے اپواہ اُڑا ہوا ہے بڑا دکھ ہوتا ہوگا لوگ مجھے لیتے ہوں گے ہاں سب لوگ مجھے لیتے ہیں ہستے ہیں دھمکی دیتے ہیں یا وہ ایک دن تو ایسا ہوا نا دو چار عورت تھی وہاں پہ وہ لوگ بولیں گے آ گئی تمہاری پتو یہ لڑو بٹے گا مجھے لے رہے مجھے لے رہے اچھے یہ بتائی پرسنگ صاحب کیا کہیں گے مطبع کیا آپ نیای کیا کہنا چاہتے ہیں وہ لڑکا کہاں گیا ہے یوگی مہراج صاحب کیا کہیں گے وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لڑکی ہمارے سوالے کر دیں ہم جو لڑکی ہمارے بیان نہ کہہ دیں ہم کا منجور کریں گے جو لڑکی کہہ دیں گے وہ آپ مال لیں گے ہم مال لیں گے لیکن پہلے سامنے آ جائے ہاں پہلے سامنے آ جائیں بس اچھے بیچ میں کچھ دن پہلے جیسے جب گائب ہوئی تھی تب آپ نے ریپورٹ نہیں درج کر آیا تھا دھوڑ رہے تھے ہم سر جیسے نات بات میں پانے چھوہا چھرکم ہم حیرت رہے جب حیرت گیا نائی پایا تب آپ نے بہا بھی سمبولے تھے ہمارے لڑکی ملی نہیں تے کہیں کہ کہاں گئے ہم کہہ تو گرین دوائی ہے تو تو دیکھ رہو تب وہ کہیں کہ ہم تو دیکھ رہے گاڑی بائی بائی بیٹھ گئیں ہیں تب بھوڑ ہم کا نائی معلوم رہی ہم تب بھی پہلے لیا گے یہ اب وہ پوچھے رہے ہیں کہ جان نات بات میں ہوئی کہ جان سا جول بھی یہاں پر ہوئے ہوئے کے رہے ہیں ہمیں چکرم پر گئے اچھے پتا یہ لڑکی تو آپ کے پاس آئی تھی پیسہ و سمانگنے نہیں نہیں سر آئی تھی ہمارے پاس لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا کسی لیے پیسہ مانگ رہی تھی پتا نہیں دوا کے لیے مانگ رہی تھی کی جانے کے لیے مانگ رہی تھی پتا نہیں کسی لیے لیکن بتا رہی تھی پھون بھی آ رہا تھا ہاں اس کے پاس اس کے لڑکی کے پاس پھون آیا تھا تو اس نے دگر میں گیا اس کا فون بھی لے لیا اس کا فون بھی پھیک دیا کہیں اس کے پاس فون بھی نہیں اس کیا ہوگو ہاں وہ دمانگ ہے سا رو لوگ دمانگ ہے بہت ہوں لگے اس میں کمی تو ماتا جی آپ کی لڑکی کی ہے ہاں بھائی جو کہیں آپ ہمیں سہی پر بے کریں ہماری گلتی ہے لیکن ہم آپ ایک جپیٹ میں اندر ہم ہلک بیٹھی نہیں بچے کیا کر رہے ہیں ہمکا تو معلوم نہیں ہمکا کا پتا کہ ہمارے بچی کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھے اچھا گھر کا خرچہ اور چکے سے آپ لوگ چلتا ہے یہ سر یہ اپنے جھاڑو پوچھے یہ لگا کہ اپنے روٹی روزی چلاواد تھے ادکیاریوگ سامنے جا کے آپ روتے ہوں گے ہماری بیٹی کو دھوڑ دو ہاں یہ اس کے سب لیکن کوئی نئے سنت ہماری باری نہیں کوئی نئے سنت ہے تو ابھی کہیں پتا چلا کہیں باہر اور کہیں گئے ہیں کٹو بھی نہیں پتا چل رہے ہیں کیا ہاں یہ لوگ ان کے گھر پر کوئی ہے انکری گھر انکری ماں ہیں انکر چھوٹا بھائی ہیں پولیس آتیس بھاگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ سونیل گھر چھپار دیتے ہیں سب جنے مندہ گھر سونیل گھر سب چھپار دیتے ہیں گر مہتاری کے اچھے پولیس آتی بھاگ جاتے ہیں ہاں یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تھانے باپ گئی تھی دروگا جی کہ دروگا جی اپنی کمرے میں تھے تورنت آئیں ہاں تورنت آئیں وہ لوگ ریپورٹ لکھے اچھے سے سب کار روای کیے ہیں لیکن جب آتے ہیں ان لوگوں پکڑنے کے لیے تو کوئی موجودی حالت ملتے نہیں ہیں جب جیسے پولیسی دیا سے جاتی ہے ویسے لوگ پیرا جاتے ہیں اچھے گاؤں میں بھی جس طریقے سے کانڈ ہو گیا ہے لوگ بھی ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری لڑکی بھی ایسا نہ کر دے سر ڈر رہے ہیں کہ اب دھمکی سے ہم لوگ در رہے ہیں کہ ہو سکتا کسی دن اور کسی لڑکی کو بھاگا دیں یہ لوگ بھاگانے والا گاؤں ہو جائے گے تب تو ہاں بھاگانے والا گاؤں ہو جائے گے ہمار سب کارے گا ہمار سب کارے لوگ دھمکی دے کہ ہر دب مارے ٹھیکاری لیے بڑے بڑے لڑکے ہیں تو بڑھا مر جئے ہی تب تو سادن ہوئی آپ کی لڑکی کو مرد لگ بھائق سولہ ستارہ سال تھی چار تاریک کو گائب ہے مکدما کا آپ لوگ لکھوایاں موکدما نو تاریک کو مکدما نو تاریک کو مکدما مکدما میکنے چار پاندین آپ لوگ رسطہ داریم دھوڑے ہیں ہاں دھوڑے ہم سبھی ناپا ہے تب مکرے بعد سورکے آپ اور آپ دونوں جند گئے تھانے گئے جانت تورن ریپورٹ لکھا ہے ہاں تورن 角 سے نمبر مانگے تھا لیکن ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نمبر نے آپ نے کوئی نمبر ملکی گئی نمبر کوئی مرے پاس نہیں ہے نمبر ہے مرے پاس نہیں ہے یہ لڑکی کی ماں ہے چار تاریخ سے ان کی لڑکی ان کے گھر سے لگ بگ دو کلومیٹر دوری پر ایک بجار ہے اس بجار سے وہ آ کر ایک بجار میں ان کے مامی کی جوتا چپل کی دکان ہے جو چسیری مامی ہیں ان سے پیسہ مانگ رہے تھی ہیں بتا رہے تھی وہ لڑکا بھی آیا تھا ان کے پڑوس کا ہے لیکن یہ چار دن دھوڑنے بعد نو تارک کو بدلہ پور تھانے میں جا کر ریپورٹ درج کرائی ہیں نام جد جب ان کے گھر پہ پولیس آتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں پولیس جب چلی جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں فیلال میں اسفی صاحب سے نویدن کروں گا کس معاملے کو سنگیان میں لے کر جلد سے جلد کاروائی کریں فیلال جو بچے ہیں جو ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ماتا پیتا جی اگر سولہ سترہ سال اٹھارہ سال ان کو پال پوس کے بڑا کیے ہیں ایک پل میں آپ ایسا کر دیتے ہیں تو بہت گلت بات ہے ان کی اپنے ماتا پیتا کے بارے میں سوچئے ان کے اوپر کیا بیٹی ہوگی جن کے سامنے جا جا کے اردھکیاریوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوں گی روتی ہوں گی لوگ مجھا لیتے ہوں گی ایسا نہ کریں فیلال ایسے ہمارے نیو چینل کا آپ دیکھتے رہے جات بی آئی پی نیوز کو جن پت جان پور جائی ہند جائی بھارک